ہلو این ویلکم ٹو ٹی وی کا پتاکہ دوستو بک پوز سیزن سکسٹین کا اب ہی ایک الیمینیشن ہوا جس میں نمرت کور آلوالیا ہو گئی ایلیمنیٹ آپ کو بتا دیں کہ یہ الیمینیشن بک پوز نے ایسے پلان کیا تھا جس میں آئی تھی آرڈینس اور اس نے کیا تھا ووٹ آن دا بیسیز آف انٹرٹینمنٹ جو کنٹسٹن نے انہوں کے لیے کیا لیکن اس میں سب سے کم ووٹ ملے تھے نمرت کور کو اور نمرت ہو گئی تھی ایلیمنیٹ جو آرڈینس آئی تھی جو فانس آئی تھی وہ ریل تھے یا فیک آئیے بتاتے ہیں آپ کو ٹی وی کا پتاکہ کے اس ویڈیو میں اس کے پہلے اگر آپ نے نہیں کیا چینل کو سبسکرائب تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں دوستو بگ پوز سیزن سکسٹین کے گھر میں آئی لائیو آرڈینس اور لائیو آرڈینس نے آ کر ووٹ کیا اپنے فیورٹ کنٹسٹنٹ کو اسے تاب سے انہوں نے اپنے فیورٹ کو تو بچا لیا اور جسے سب سے کم ووٹ ملے فو ہو گیا ایلیمنیٹ سیزن سے لیکن ہم آپ کو بتا دی کہ جو لائیو آرڈینس آئی تھی وہ فیک تھی جی ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں بگ بوز نے جیسا کی پلان کیا تھا آرڈینس فرضی تھی جو فانس آئے تھے وہ فرضی تھے وہ ریل پانس نہیں تھے دیکھئے میرے ہیں کچھ تصویریں جو ثابت کرتے ہیں کہ جو فانس آئے تھے وہ پری پلان تھے شف تھاکرے کے ساتھ ان کے ایک فین کی فوٹو جو کہ ان کے مراتھی فین ہیں یہ کلیرلی دکھا رہی ہے کہ یہ پہلے سے پلان تھے آپ کو بتا دیں کہ یہ بگ بوس کے مراتھی کے سیٹ پر بھی آ چکے ہیں اور یہ شف تھاکرے کے بہت بڑے فین ہیں یہ شو میں آ کر شف تھاکرے کے رہوہ باقی ہر کنٹسٹنٹ کو کر رہے تھے ٹرول شف کو چھوڑ کر باقی سب ہی کو کر رہے تھے بھولی اور یہ جو خوبصورت سی محترمہ آپ کو دکھ رہی ہیں اتنے سارے میک اپ کے ساتھ آگے ہی بیٹھی ہوئی ہیں اور شو میں انہوں نے کافی لائم لائٹ لوٹی ہے یہ ہے ایک یوٹیوبر اور ہر سال آتی ہے بگ بوس کے گھر میں ہم آپ کو بتا دیں کہ ہر بار کی طرح یہ بھی تھی بگ بوس کی ایک چال جس کے ذریعے وہ دکھانا چاہتے تھے ارشنا پریانکا اور شالین کو نیچا تھاکہ وہ اپنا سیلف کانفیڈنس کھو دے اور کر رہے تھے کوئی گلتی لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہوا پریانکا ارشنا شالین میں نہ ہی کانفیڈنس کی کمی آئی ہے اور نہ ہی ذرا سا بھی کوئی در ہے فرنس بگ بوس کی اس اوچھی حرکت پر آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کومنٹ سیکشن پر جلور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی